رب دا قرآنِ میں نقشہ کھچ ری آئے نا اللہ کریم نے فرمایا فرمایا کہ اللہ سونا تے اللہ جتوں اللہ بیان فرما دے نے نا اللہ تعلیمات نازل فرما دے نے اللہ مثالہ بیان فرما دے نے نا اللہ سبحانہ وتعالی سمجھان دے خویاں مثال بیان فرما دے خویاں اللہ نکدی مچھردی مثالوی دینی پویتی اللہ نہیں شرمان دے نئی 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 اگر دین نو سمجھنا ہے دین دی بات نو سمجھنا چانائے نا پھر اے باتا نہیں ہون گیا نا نئی جیئے تے شرم والی باتے میں اے بات کی میں کرا میں اس بات نو کی میں سمجھا میں اس مسئلے نو کی میں بیان کرا میں اے مسئلہ کی میں سمجھا نئی 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 جتے اللہ دے قرآن نے شرم نہیں کی تھی جتے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک فرمان اندر دین بیان کرنے دے معاملے دے اندر شرم نہیں کی تھی ان جگہ تے کس عالم دین دا بھی شرم کرنا نہ مناسب باتیں نہ اللہ خو اکبر اللہ کلا اللہ آج سائنس دا دور مارڈرن سائنس اینا اللہ نے مچھر دی مثال دیتی فما فوقاہا یا مچھر تو کوئی اتے چیز جڑی ہے نہ اللہ خو اکبر کبیرہ مچھر مچھر دے سر دے اتے او دی گردن تے بھی ایک چھوٹا جیا کیڑا خویا کردائے فما فوقاہا آج سائنس کیاں دیئے نہ مچھر علا گویا کردائے او دی گردن تے کیڑا خوندائے فما فوقاہا دی تفسیر اندر مارڈرن سائنس بھی نقشہ کھچ دیئے نہ اللہ خو اکبر اگر تو رب دیاں قدرت آتے او دیاں نیشانیاں تے تو سمجھے کہ مچھر کیڑی چیزیں نہ بھلا مچھر دی بھی مثال نکا جیا چھوٹا چھوٹی جی مخلوق اے میں چھوٹا جیا ہشرات الارز وچوں یا اڑنے والا چھوٹا ہشرات الارز اے دی کا دی مثال ہے جی دی اپنی زندگی چوبیس گھنٹیاں دیا او دے لگ بگ زندگی ہے نہ اے دی مثال لیکن جدوں سائنس ترقی کر دیئے تے دے مچھر وچوں ہزاراں چیزیں نکال دیئے ہزار قسم دیاں دے تیری سرچاں کھون دیاں نے او دی تحقیقاتوں دیاں نے پتا چلیا کہ اللہ نے چھوٹی تو چھوٹی چیز نومی حکیر نہیں بنایا چھوٹی تو چھوٹی شہنوی رابن حکیر نہیں بنایا اج مارڈرن سائنسے ڈیڑھے ڈیڑھے لمبے فتوے کھچ دیئے لمبے لمبے مجناب او دے تے جڑیاں دیں گے او دی ریسرچ او دی تحقیق بیان کر دیئے کہ فلان چیزیں دے اندر اے جدو انسان نو اپنا سنڈ اپنا انجیکٹ کر دا ہے نا اللہ نے انو سن کرنا لی دعائی دیتی ہے یہ نار او سنڈ انجیکٹ کر دا ہے او جسم سننو جندہ انو پتا ہی نہیں چل دا کہ کوئی چیز بیٹھی ہوتے کٹ رہی ہے خون چوس دا ہے اللہ نے انفراریڈ دیتا ہے انو انفراریڈ کی کر دا ہے او جناب او دوسرے مچھنا نو دست دا ہے او بلنک کر دا ہے کہ یہاں بھئی ادھر آ جو بھی شکار موجود ہیں ایک ایک چیز فیرے دیاں کھائے دے پرہاں اے دیاں لتنا تو کڑی کڑی چیز سے غور کریں گا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر ایک تیز جگت اللہ نے شرم نہیں کیتی لیکن حیاء والا مسئلہ دوسری آیت جڑی میں پڑی سی فرمایا فجاتغو احداؤما تمشی علی استحیاء اے دے اندر ان لوگ اس بی بی دا تذکرہ خورے آئے نا جڑیاں خضرت موسیٰ علیہ السلام نو لے کر کے جاریاں نینا آخر تے میں اس آیت دی تفسیر تے ترجمہ کردہ جاہاں گانا اللہ اکبر یعنی دوسرا وہ مقامے جڑا عورت دین الخاصے عورت دین الخاصے اللہ نے عورت شرم و حیاء نو بیان فرمایا سب تو زیادہ مردہ میں چون عورت شرم و حیاء والی ہویا کر دیئے اے دے خیادہ تذکرہ اے دے خیادیاں داستانہ آمنے نا جڑیاں حیاء والیاں سن اونا دا بھی تذکرہ قرآن اندر جڑیاں بے خیادہ تے بد کردار سن اونا دا بھی تذکرہ قرآن اندر لیکن اللہ نے اونا دی حیاء والیاں دی شان بیان فرمایئے جڑیاں بد کارہ تے بے خیادہ اللہ نے اونا نو مکہ مکم یعنی فرے بیتے مکارن اور تاکھے آئے اللہ خو اکبر اللہ خلال اللہ آزر آگے چل دا جا حدیث پاک دی کتاب مشکات شریف مدارست اندر ابتدائی کتب دی اندر یعنی بلوغ المرام تو بعد جڑے ابتدائی دوسری تیسری کلاس دے سٹوڈنٹویا کردینینا اونا نو مشکات شریف حدیث دی کتاب لگیا کردیئے اللہ خو اکبر کبیرہ صاحب مشکات امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی رحمت اللہ خطالہ اپنی کتاب اندر یعنی اپنی حدیث دی کتاب مشکات شریف دی اندر با قائدہ ایک باب بن دینے ایک پورا چیپٹر بن دینے اس چیپٹر دا اس باب دا نام کی رکھ دینے او دا نام جڑا رکھیاتے کمالائیں کر جھڑیاں نے لکھ دینے باب الرفق والحیائی و حسن الخلق نرمی حیاء نرمی حیاء اور اچھے اخلاق دا بیان یعنی ہونگے کی خوئے گائے مزمون دے چڑیا اے دے متعلق سنے نبی دے فرمان بیان کی تے سنے نبی دیا حدیثان لکھیا اللہ خو اکبر اللہ پہلے پورا باب بنیا او دا نام رکھیا گینا نرمی حیاء اور اچھے اخلاق دی کتاب او دا باب او دے متعلق گیسی گفتگو کران گینا اللہ خو اکبر اللہ خو اللہ اللہ کے بے حیاء انسان نرمی کلو حیاء کلو اور اچھے اخلاق کلو آری ہندھا یعنی او دا اچھے اخلاق نہ لکھی تعلق نہیں ہندہ او دا نرمین کوئی تعلق نہیں ہندہ او دا حیاء نہ لکھی تعلق نہیں ہندہ جڑا بے حیاء خویا کردائے اللہ خو اکبر کبیرہ اگے سن دیا جانا ذرا متفق انعالی جدوں کسے روایت نو بیان کر دیا ہویا کوئی بھی عالم دین آنکھے کے میں متفق انعالی روایت بیان کر رہیا یا متفق انعالی روایت بیان کر رہیا تو دے تو سمجھ جایا کر کہ بخاری اور مسلم دی روایت بیان ہو رہی ہے یا کو بندہ کہنے دائے کہ میں صحیحین دی روایت بیان کر رہیا صحیحین یعنی دو صحیح کتاباں قرآن پاک تو بعد پہلی بخاری دوسری مسلم ہاں ہاں صحیحین متفق انعالی اے دو بخاری اور مسلم دی نام ہیں اللہ اکبر کبیرہ روایت موجود دینا عن عائشہ رضی اللہ تعالی میری تیری امہ جان میری تیری امی جان میری تیری امی 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 حضرت عائشہ شدیقہ تیبا تاخرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نینا ان رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی بے شک اللہ تی نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالی رفیق یو حب اللہ نرم نے یعنی نرم مزاج نے اللہ دی نرمی اللہ دے غصے دے غالب سنے راب دا غصہ نرمی غالبہ جان دیئے اللہ 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 نرم نے نرم مزاج ننا یو حب رفق اللہ سونا نرمی نالی محبت فرمان دائے یعنی نرمی نال اللہ سنے محبت کر دینے اللہ اللہ جڑا اسی تقریемا سیگہ بولنے اللہ فرمان دے نے اسی عزت نال بولنے اللہ فرماتے اللہ تے یہیی ہے نا اللہ تے فرماتا لیکن اسی عزت نال بول دے ہوئے اللہ سنے فرمان دے نے اللہ اکبر قبیرہ اللہ اللہ نرم نی نرمی نو پسند فرمان دے نے یعنی جیڑا کچھ اللہ نرمی دیاتا فرماندائے اوہ سختین اللہ آتا نہیں فرماندہ جدو بندہ نیوان جیا ہو کے آج جزیا ہو کے مسکین جیا ہو کے رونا نہیں آندہ تے رونار گموں بنا کے اللہ کلو منگدائے اللہ آتا فرما دینے اور جیڑا بندہ چوڑا ہو کر کے سینہ تان کر گیا کھے اے وہ جیوی لوگ سننا آندے سن ربنا لڑائی کرنی ہے پھر کر دے بھی سن آسمانا دی طرف تیر برسان دے سن اللہ اونا تیران خون علود کر کے نیچے بھیج دے سن تے ہاں ہاں کر دے سن رب مار چھڑے آئے ما آز اللہ علا یادو باللہ نعوز باللہ خمن ظالک اللہ سختی نو پسند نہیں فرمان دے اللہ تکبر نو پسند نہیں فرمان دے ہاں ہاں کیونکہ اللہ فرمان دے نے تکبر میری چادر ہے تو میں نو ہی پپدا ہے کس ایک انسان نو لائک نہیں ہے کس ایک انسان دے لائک نہیں کہ اوہ تکبرا ہویا پھرے اوہ مغرورا ہویا پھرے اللہ اکبر اللہ اللہ اگے چل دیا جانا درا مسلم شریف دیکھ روایت پہ آن کر دا جاما عن جریر رضی اللہ حضرت جریر پہ آن کر دینینا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم توں قال اللہ دے نبی نے فرمایا من یحرم رفقہ من یحرم رفقہ یحرم الخیر اللہ اکبر کبیرہ جیڑا بندہ نرمی کولوں محروم کر دیتا گیا جیدے کولوں نرمی کھولے گئی اللہ فرما دینے انہوں اسی پھر بھلائی کولوں بھی محروم کر دینے ہیں اوہ پھر خیر ہو دے کول نہیں آسکتی یعنی جیڑا بندہ نرم مزاج نہیں نہ ہوں دا اے وی حیادی ایک قسمیں بے یا بندہ سخت ہوں دے حیالا بندہ نرم مزاج ہوں دے ہاں ہاں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جیڑا بندہ نرمی کولوں محروم کر دیتا گیا اوہ بندہ ہر قسم دی بھلائی کولوں محروم ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ ایک اور روایت بیان کر دا جاما حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کر دے نینا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا انسار دے ایک بندے کولو انسار کبیلے دے ایک بندے دے کولو گزر خوندائے میرے نبی گزرے جارے نینا اللہ دے نبی نے ویکھیا اے بندہ اپنے چھوٹے بھائی نو سمجھاندہ پہ آئے نا اے دنالگلنا کردہ پہ آئے نا اپنے یعنی حیات مطالق اپنے چھوٹے بھائی نو گائیڈ کر دیاں گھویاں کہہ کی رہے آئے کہندہ ہے کہ تُو ایڈا وی شرمی لانا ہویا کر ایڈا وی شرمالا نبنیا کر شرم ایڈی وی چنگی نہیں ہوندی ایڈا تُو شرمی لابنیاں بھر دے اے بندہ گال کردہ ہے حضور نے سن لئی حضور فرمان دے نے دعہو دعہو چھڑ دے نو چھوڑ دے اس کو چھڑ دے نو اللہ اکبر اللہ اللہ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِمَانِ فرمائیہ اے نو چھڑ دے تُو اے نو حیاء دے مطلقینہ کہہ کی رہی شرمی لانا بن واللہ دے اپنیا حیائی تے ایمانے حیائی تے ایمانے تُو کہہ کی رہی شرمی لانا بن تیج کل بڑا چھوڑا ہو کہہ سمجھان دے نے اپنے چھوڑیاں نو وہ اے ڈی وی اخی شرم چنگی نہیں ہندی ہمیں ہر دوجہ تیجے بندے کلوں سنے ہیں بھئی اپنے کننہ نالے بات سنی کئی دفعہ زندگی چھو بارہ مرتبہ وہ اے ڈی وی شرم چنگی نہیں ہندی وہ چھڑ دو جی کاری صاحب اے ڈی وی شرم کادی ہند بندہ آگے اے ڈی بندہ آگے شرم آلا آیا پھرے اے ڈی وی اخی شرم چنگی نہیں ہندی نا 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 اے سے موقع تے حضور دا فرمان اللہ خو اکبر کبیرہ اللہ خو اکبر اللہ اللہ اے بھی متفق ہونا لے بخاری اور مسلم دی روایتیں حضور نے فرمایا اللہ خو اکبر دوسری روایت اگلی بھی اے بھی صحیح ہندی روایت بیان کر رہے آنا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی ایک حسین سین نل ہویا کر دائے جویں حضرت حسین نبی دنوا سیدہ نام رضی اللہ تعالی ایک حسین ساد نل ہویا کر دائے اجڑی سواد زواد پڑھنے ہیں اردو اچھ ایک حسین دنال ہویا کر دائے حضرت عمران بن حسین تو کئی روایت آنے صحابت نے حضرت عمران بن حسین بیان کر دے ننال اللہ تعالی نے فرمایا الحیاء لا یقتی الا بخیر حیاء جڑائے حیاء حیاءت خیری لیندائے یعنی حیاءت صرف خیری خیرے حیاء 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 نالتے صرف بندے نو بھلائی آسل ہن دیئے جڑا بندہ حیاء دار ہن دائے او دا بھلائی مقدر بن جان دیئے اے میں دو تین ترجمے کر کے سمجھاتا تے نو اللہ اکبر یعنی جڑا حیاء نا اے تے خیر ہی لے کے اندائے یعنی خیر دے باعث بندہ گئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ وفی روایت نکور روایت اندر اللہ تے نبی نے فرمایا الحیاء الحیاء دا سارائی بھلائی تے خیرے اللہ اکبر اللہ اللہ اگری روایت سندا جا بخاری شریف اندر روایت موجود ہے حضرت ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کر دینے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہ تے نبی نے فرمایا کہ لوگاں نے سابق انبیاء دے کلام وچوں جڑی چیز حاصل کیتی یعنی کہ پچھلے جڑے انبیاء گزرے انہ دے کلام وچوں جڑا کچھ جڑا کچھ سابق لوگاں نے سابقا لوگاں نے جڑا کچھ پایا نا جڑا کچھ وچھو حاصل کیتا اللہ اکبر کبیرہ او مَا قُلَا اللہ دے نبی نے پھر آپ پڑھ کے سنایا جدو میرے نبی نے پڑھ کے سنایا تو میرے نبی دی حدیث پاک بن گئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی نے فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحِی فَاسْنَغْ فَاسْنَغْ مَا شِكْتَ حضور فرماندے نے او جدو بندے چاہی آئی باقی نہ روے پھر او جو مرضی کردہ پھرے کہندے نہیں جڑا بندہ مو کھو رویا ہندہ جڑا بندہ اپنے آپ تو بے بار ہویا ہندہ اسی پنجابی اندر کرنے چھڑو یار ہے تو بندہ ہی بڑا بے آئی آئی اِنھے تو لائی ہوئی ہے اسی آم ایک جملہ بولے اِنھے تو لائی ہوئی ہے کی لائی ہے نیا یا لائی ہوئی ہے اِنھے شرم ہی لائی ہوئی ہے اِنھو چھڑو یار ہے دا کڑھا ہے تی آرکا ملوچ تال دا پھر دا انہیں لائی ہوئی ہے حیائی نبی پاک دیا دی اسے حضور نے فرمایا جب بندے میں حیاء باقی نہ رہے پھر کچھ باقی نہیں رہتا پھر جو مرضی کرتا پھرے وہ اللہ خو اکبر اللہ اللہ ہوئی کہور مسلم شریف دی روایت بیان کردہ جاما حضرت نباس بن سمان کہندہ نے جی بیٹا پیدا ہو یاد دسوں کو نوانا رکھیے یاد کر لو نون واؤ یعنی واؤ جنو بولنے علف تسین کی بنے گا نواز اسے آبی رسول دا نام ہے ذرا نوان جیہا نام ہے اگر کسی نے نوے نام چوسے آبی رسول دا نام رکھنا ہوئے تو اپنی اولاد چو یہ بھی نام رکھ سکتا نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ انسا آبی رسول دا نام اللہ خو اکبر اگرات نواز بیان کردنینا کہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور گناہ دے بارے اندر سوال کیتا یعنی پوچھے اللہ تعالیٰ نبی جی نیکی کیڑی شہنو آکھ دینے حضور جی گناہ کیڑی چیزنو آکھ دینے اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا نیکی اچھا اخلاقے یعنی جس بندے دا چنگا اخلاقے او بندہ نیکے جی دے چھایا موجودے او بندہ دوسرے لفظان چکی ترجمہ بڑھے ہیں جی دے چھایا موجودے او بندہ حضور دی زبان چھو حضور نے فرمایا او بندہ نیکے جیڑا حیاء کردہ ہے لوگاندہ او نیکے مال اسم حضور گناہ کینو آکھ دینے نا اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا وال اسم اور گناہ جیڑا گنا ماہا کفی صدری کا ماہا کفی صدری کا جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کرے ادھا ترجمہ سمجھاں گے کہ میں تسی کو یہ ایسا کام کیتا ہے کام کرن تبا تو انو چین نہیں آندہ تو اڑا نفس مطمئن نہیں تو اڑی رونو اتمنان نہیں دماغنو سکون نہیں تسی کھٹکے اندر لگ گئے ہوئے ہو تو انو جناب کہہ لو کہ جو میں تُس ہی پریشانی اندر مبتلا ہو کوئی کام گیتا پریشان ہو گئے سمجھو کہ تُس ہی گناہ کر بیٹھے حضور نے فرمایا مہا کفی صدری کا ہاں ہاں او نوجوان میرے نوجوان ویر میرے بھائی ذرا توجہ فرمائیں اج تو بازار اندر جا رہے ہوں اج بیرہ رویدہ شکار اکثر عورتہ نے حیائی اتاریا ہویا پردہ عورتہ حیاء ہویا کردائے جیڑی عورت پردہ نہیں کر دی او بے حیاء عورتے میں بڑی آئے تھے تیری وایتہ بیان کر سکنا یہ نہ کہیں کہ کاری سب زغد گفتگو شروع کر سکنا میں بڑے نبی سنے تھے فرمانے تھے پیش کر سکنا اللہ خو اکبر اللہ خاللہ اے نوجوان جا رہے آگے نا انہیں بے کیا خوب رو حسینہ لڑکی آ رہی یہ سامنے ہو اے نوجوان ویک دائے دیکھ نظر پائی ایک نظر تے معاف انہیں نظر نیمی کر لئے گزر کے لنگ جاندائے حیاء نا لنگ جاندائے اے جدو اے ہو جیا کم کردائے اللہ اے دے دلتے اے دے دماغتے سکون نازل فرما دیندائے جیڑا اس ویلے انہوں سکون ہوندائے نا جیڑا اس ویلے انہوں اتمنان ہوندائے اے دا روح مطمئن نو جند ہے نفس مطمئن نو جند ہے ایسا اتمنان ایک اور حدیث پاک دی تشریح اندر کہ ایسا مزہ بندے نو زندگی چاندہ ہی نہیں کہ جو تا خوب روح عورت بندے نو دعوت دے وے تے بندہ کبے کہ انہی خاف اللہ میں نہیں آنا میں تے اللہ کو لوڈر گیا سب تو زیادہ اس ٹائم بندے نو لذت آسل ہوندھی اللہ اکبر کبیرہ تے جڑو بے یا بن گئے معاشرہ ہی بے یا آیا ہو گیا سارے رل گئے اس معاملے دے اندر پچھے مڑکے ہی نہیں ویکھیا ساڑے اندر پتا کہ ایک چیز اور بھائی جان دی معاشرے چاہے اگر کوئی معاملہ ہو گیا صدا سا اپنا پمے کار اگتے سردہ پہ ہے انگلی اگلے نو وہ فلانا نہیں ٹھیک فلانا نہیں سائی فلانا ٹھیک ہو جائے تے فلان ہو جبے بندہ پوچھے یار تے نو تیری پوچھو فلانا دی تے پوچھی نہیں ہو نی انہوں وہ دی پوچھوڑی ہیں تے تے نو تیری پوچھوڑی ہیں سوڑیا انہوں اللہ نے سووری معاف کر کے اپنے مقرب اللہ بندے ہیں جب ہی شامل کر لیا ہوئے لیکن اے تھلے بیٹا کھا پائی جگہ نا 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 جی حضرت نا ربنا لاڈے لہے نہیں ہے اللہ فرما دے نے میں سوکات اللہ لے نو بھی معاف کر دیا میں تھے پتہ نہیں کیڑے یا کیڑے یا نو معاف کر دیا جنہ دی معافی دا چانہ سی کوئی نہیں سمیتے انہوں بھی معاف کر چھڑیا انسان کسے دے بارے اندر انگلی نہ کریا کر جدو انگلی کرنو دل کرے پھائی یہ باس بیٹھے نہیں میرے بھائی میں نہ کڑوں چھوٹے ہوں دیا مثال سنیے کہ بھائی اسی کسے بنے ایک انگلی کرنے یا نا چار انگلیاں نے تین ساڑے بننے ہوں دی اپنے بننے ہیں اس کر کے کسے بنے انگلی نہیں کری دی اللہ اکبر اللہ اللہ اگے سن دیا جانا ذرا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حدیث دے راویننا بخاری پاک اندر روایت موجودن ساری خدیثہ سارے سنے نبی دے فرمان بیان کر رہے آنا اللہ اکبر قبیرہ اللہ تے نبی نے فرمایا حضور فرمان دے نے میں نو سارے اندھے وچوں سب تو زیادہ محبوب ہوئے حضور فرمان دے نے میں نو سب ننو زیادہ معبت اس بندے نال اس بندے نال محبت کیڑے بندے نال یا رسول اللہ فرمایا جیڑا اخلاق اندر سارے انالو چنگا ہوئے جیدے ہونٹا تو مسکراہت ہی نہ جاوے جیدہ اخلاق سارے انال چنگا ہوئے اللہ دی قسم کھا کے کہنا تُو سارے زمانے نال اخلاق برت اگر تیرا تیری ماں نال تیرے باپ نال تیرے بڑے بھائی نال تیرے استاد دے نال اگر تیرا اخلاق چنگا نہیں ہے تیرا پورے معاشرے دے کس ایک فرد نال بھی اخلاق چنگا نہیں ہے سب تو پہلے اخلاق کے دے نال چنگا برتی دا ماں پیو دے نال وڈیاں پیانا پراما دے نال بڈیاں نال اساتزہ دے نال پھر معاشرے دیواری آن دی بار تو لوکان دے ویچ چنگا بنیا پھر لوگ آکھن کے یار بڑا چنگا ہے یار ساڑے تے بڑا کم مہند ہے یارے تے بڑا چنگا بن دے تیرے کارالے بچارے رون پٹن پائی پائی ہوئے انہ نے کہا یار ساڑے ساڑے نو سمجھاؤ یار برخوردار نو بچے نو بھائی نو سمجھاؤ سب تو زیادہ اخلاق کتھے ورطنک کار اندر اپنی ماں نال اپنے باپ نال اپنے بڑیاں دے نال او دے تو بات لوگان دی باری ہے حضور نے فرمایا منو سارے نال پیارا کون لگ دا محبت کے دن آلے جی دا تو اڑے سارے ہاں چھو اخلاق چنگا ہے اللہ خو اکبر اللہ 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 ترمزی شریف دی روایت تھا سنگ در جے دی روایت اللہ دے نبی نے فرمایا الحیاء منال ایمان حیاء جڑائے ایمان وچھوئے وال ایمان فر جنہ اور ایمان بندے نو جنت اندر لے جاندائے یعنی حیاء جڑائے حیاء دنال کی اصلند ہے ایمان اصلند ہے حیاء کیتا تے ایمان اصل کیتا جدو ایمان تیرا اصل ہو گیا اے تیرے کو مٹیریل آ جائے گا تیرے جنت اندر داخلے دا سبب بن جائے گی یہ چیز اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر میں ارز کر رہے ہیں میں قرآن پاک دی جڑی پہلی آیت پیش کی تیسی نہ حضرت موسیٰ جی علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ وَجَاعَ رَجُلُمْ مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَا ایک بندہ شہروں دوڑ دا خویایا ہے کونسی نبی موسیٰ جی علیہ السلام اللہ دے لادلے پیغمبرینا دا خیر خاصی اینا دا ساتھی سینا دوڑ دا خویایا ہے آکے کہندہ موسیٰ جی او جڑے سردار نے نا او جڑے وڈے نے انہ نے تو آڑے قتل دی منصوبہ بندی بنا لئیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام او تو ہجرت کر دے لینا حضرت موسیٰ جی او تو نکل دن اللہ خو اکبر کبیرہ آ گئے حضرت شوہ بلے سلام دی بستی دے اندر آ کر کے ویکھے آتے عورتان دو بیبیاں نے ایمیں سائٹے لگیاں ہوئیں اللہ 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 ایمیں نکرے لگیاں ہوئیں آتے اونا دیاں بکریاں موجود نے اونا درے وڑ موجود ہیں لیکن اے نکرے لگ کر کے کھڑوٹیاں ہوئیں انہیں پردے کی تے اوئے وڑیاں وڑیاں چاتران لیاں ہوئیں ایمیں پرانو مو کر کے کھڑوٹیاں نے اے دنوں لوگ آ رہے نے اپنے جنورانو پانی پلا کر کے لے کے جا رہے نے نا اللہ خو اکبر کبیرہ ہوندہ کی عدرت موسیٰ ویک دینے اندھینے بیبیاں دیکھو لوگ کر کے پچھ دینے کہ تسی اپنے دنگرانو اپنیاں بکریاں جنورانو پانی کیوں نہیں پلا دیاں اللہ خو اکبر دسے آگے آسی تے اور تاوانا انجنج کر کے لوگ اے تکڑے لوگ نے نا اے پانی پلا کے چلے جانگے پھر ساٹھی باری آئے گی نا باہر کیفو لمبی باتے نا حضرت موسیٰ نے انہ دے جنورانو پانی پلایا بڑا لمبا واقع ہے پھر کدھی بیان کرانگا اے دے تو باہر دے بچیاں گر آ گئیاں آگے اپنے شویب نبی اللہ دے نبی پیغم اللہ دے نبی نے نہ دے والد شویب علیہ السلام حضرت شویب کلا کر کے آن دیا نے بابا ایک نوجوانے بڑا ہی چنگائنا حضرت موسیٰ دی تعریف کی تھی میں کہنا ویریا اگر توں اچھائی بردہ ہوئے گا اگر تیرے اندر حیاء ہوئے گا تیرے حیادیاں دھمہ پوری کائنات اندر پہن گیاں اگر تُو بھد کردار ہوئے گا تیری بھد کرداری دے بھی جھنٹے لگ جانگے لیکن نہیں نہیں بندے نو ہی آوالی بات کرنی چاہی دیئے نبی آن دا پیروکار بن کے چلنا چاہی دینا ام بھی آدھیاں تعلیمات نو مننا چاہی دینا اللہ ہو اکبر حضرت موسیٰ دی تعریف کی تھی اللہ ہو حضرت شویب نبی فرمند نے دو ماں بچوئے جاوے دو ماں نو نہیں گھلیا کہ تیرے نوجوانے ناکے کہ میرے تھے اعتماد ہی کوئی نہیں کیتا دو پیجیا اعتماد نہیں کیتا اگر تو ساڑھی گالی نہ سنیں مفسرین نے بڑا کچھ لکھے ہے بار کیا اینا دو ماں بچوئے ایک بی بی چل دی ہوئی آئی اے چل دیاں ہوئی آ رہیے اللہ نے دیس شرمات حیانگوالی چال لو قرآن بنا چھڑیا رہن دی دنیا تک مسلمان مومنین مومنات قرآن پڑھتے رہنگے قرآن کو لو استفادہ حاصل کرتے رہنگے نہ لیند ایمان تازہ ہونگے انہ دے ذہنہ تے دلانو سکون ملے گا نہ لیند ایمان بلند ہوندے چلے جانگے اللہ اکبر اللہ نے قرآن چینج نقشہ کھیجیا فجاتہ اہداہما تمشیح علی استحیاء انہ دو موچوں ایک آئی چل دیاں ہویا تمشیح چل دیاں ہویا عورت چلتی ہوئی آئی شرماتے حیامہ دی چالنل شرماتے حیامہ والی چالنل چل دیا آئی اے شرم حیامہ نل چلی رب نے قرآن بنا چھڑیا بے شک سبحان اللہ تے ایک بد کردارہ بھی سی گندی بھی سی تسری کہو گے کیڑی جیدے مولوی سٹیج جانتے تذکرے کر دے نہیں تھک دے جیدہ وہ جیدے لفدہ قصہ بیان کر دے نہیں تھک دے قرآن چھو بی بی زلیخان اللہ نے فرمایا وَإِنَّا قَيْدَكُنَّ عَظِيمُ اے بدکارہ گندیاں اورتائیں نہ دیتے مکری اے تے مکارنوں دیا نے اے تے فریبی اورتاؤں دیا نے اے تے گندیاں اورتاؤں دیا نے چنگیدہ بھی تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا تے گندیدہ بھی تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا دو کیٹا گرییاں رکھ چھڑیاں شرم تے حیاء والی تے ایک شرم تے حیاء لان علی جتر مرضی کھڑے ہو جائیے اللہ خو اکبر گویرہ حیاء والی چال تل دیا خوئے اپنے بابا دا پیغام دتا کہ میرے بابا بھولا رہے نینا حضرت موسیٰ جی علیہ السلام کہیں دینے ٹھیک ہے چلو چلیے اٹھ کر کے ٹور دینے اے بی بی اگے ٹور دیئے نا حضرت موسیٰ فرما دینے اگے نہیں ٹور تو میرے پچھے چل اگے تو آ رہا تھے میرے اگے نہ چل نبی نے رب نل گلاؤں دیئے نے ڈریکٹ تے دے لاد لے پیغمبر نے اللہ میں تنوں ویکھنے زید کر لئے اللہ نا اللہ جی میں زیارت کرنی ہے اللہ فرمایا موسیٰ ہو نہیں سکتا بارلت تو اڈاوی شوق پورا کر دینے آ جاؤ پھر تجلی نہیں برداشت کر سکے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کہنے دینے تُو اگے چل بلکہ میں اگے چل نہ تُو میرے پچھے چل کہنے مرستہ کی میں دسانگی حضرت موسیٰ فرما دینے کنکری ہاتھ اندر پکڑ لے جدھر مڑنا ہوئے گا تُو کنکر سٹ دے میں ادھر نہ مڑ جا مانگا اے قرآن تے موڈرن سائنس موڈرن سائنس کی کہن دی لیڈیز فرسٹ جملہ سننیا نہیں لیڈیز فرسٹ کیوں تُو اگے چال ذرا سی نظارے کریے تُو اگے چال لسی بیکھیے سدھے لفظہ دے اندر اللہ اکبر لیڈیز فرسٹ نہیں تُو پچھے چال میں نو اللہ نے مرد بنایا اگر کوئی آفت تنگی تکلیف مصیبت آنی ہوئی تے انہوں میں اپنی اکتے برداشت کریں گا اللہ نے تنہوں میری پروٹیکشن اچھ دیتا ہے میں تیرا محافظہ میری حفاظت اندر اللہ نے تنہوں دیتا اللہ اکبر کبیرہ اے شرم و حیان اللہ نے دی شرم و حیان قرآن بنا چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ ایک اور واقع ہے سننا ماں میرے تیرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام میرے تیرے محبوب محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حضرت عائشہ دے گھر دے اندر امی جان دے گھر تشریف فرمانے نا حضرت عبوبکر آئے آ کر کے چلے گئے حضرت عمر آئے آ کر کے چلے گئے اے درو دروازہ کٹ کے مندک کلباب کون دروازے تے آنے والا جی میں عثمال اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ میں نو چادر پکڑا میں نا میرے نبی بلکہ اپنی چادر مبارک نو اپنیاں پندلیاں تے کر لیا اپنے جسم نو کج کر کے بہ گئے حضرت عائشہ نو بھی فرمایا عائشہ اپنے آپ نو درست کر لے حضرت عثمان آئے آ کر کے حضرت عثمان میرے نبی کل بیٹھے میرے نبی کل بیٹھنے تو بعد حضرت عثمان واپس سلے جان دے نے میری تیری امہ جان سوال کر دیا نے یا رسول اللہ اللہ درسول جی میرے بابا ابو بکر آئے پیارے عمر آئے نہ خود احتمام فرمایا نہ میں نو احتمام کرنے دا حکم فرمایا لیکن اللہ در نبی جی میرے تاج دار ختم نبوت میرے سرد تاج پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جد عثمان آئے خود بھی احتمام فرمایا کہ میں نو بھی احتمام کرنے دا حکم فرمایا اللہ در نبی فرمایا عائشہ میرا عثمان غوئے جد کل واللہ دے فرشتے بھی حیاء کر دینے راب دے فرشتے عثمان دا حیاء کر دینے عائشہ میں محمد عثمان دا حیاء کے میں عثمان بڑا شرمیل ہے اللہ اکبر قبیرہ عائشہ عثمان بڑے شرمیلے نے ایک اندھن اکربہ پر وری کر دا سی عثمان بدبخت ملعون کالے مو آلے اندھی ہیں زبانہ گدی چوبار کڑ لے گئے ایک بدبخت کہنے نے عثمان اکربہ پر وری کر دا سی عثمان نے فلاں کی تا عثمان دے دشمن بن کے ابرے معاذ اللہ عجبی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے یوم وفات تے عجبی عیدہ منائیاں جاندیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی فرمان دے نے ہائشہ میرا عثمان اٹے آئی آپ علا اڈا شرم علا ہے اڈا شرمیلہ عثمان ہے اگر عثمان اس سے آلت اندر میرے کوڑا جاندہ جس آلت اندر میں بے تقلب بیٹھا ہوں سبحان اللہ میرے نبی کارچ بے تقلب چادر مبارک دی حضور دی موڑے ہیں تولتی ہوں دی حضور نے تیبت بندیا ہوں دا حضور بیٹھے ہوں دے حضور فرمان دے نے عائشہ عثمان آن دے عثمان میرا آن دا تے آ کے میں نے ویکھ دا اوہ شرم نال عثمان نے اپنی گالی نہیں سکرنی وہ میں ٹور جانا سی واپس اس کر کے میں کیا سکھا احتمام نال تو میں خود بھی احتمام فرمایا کہ دی حیاء والے نے آخری وقت قریبے اپنی بیوی نائلہ نو کہندے نے نائلہ میں نو میرا ٹراؤزر دے پجامہ دے میں بن لما میں نو رات خواب اندر اللہ دی نبی دے زیارت ہوئی حضور نے فرمایا عثمان بڑا لمبا روزہ رکھیا ہویا ہے آج جنت اندر آجا میں محمد تیرا انتظار کر رہیاں ساڑھے نالا کر کے افتاری کر اللہ میں نو لگ دے میری شہادت قریبنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیاء والے بڑی شرم والے اللہ اکبر کبیرہ بڑی شرم و حیاء والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایسے کر کے میرے نبی علیہ السلام دی کوثر و تسلیم نال دھلی وی زبان بولی اللہ تے نبی نے فرمایا اے میرا جڑا عثمان اے میرا جڑا عثمان اے مکمل حیاء والا تے ایمان والا عثمان جی دا حیاء مکمل ہو دا ایمان میں پہلے روایتیں جو بیان کیتا ہے وہ دا ایمان مکمل ہو جن دا حیاء دے نال اللہ اکبر کبیرہ عائشہ میرا عثمان حیاء والا تے مکمل ایمان والا بلکہ حضور دا فرما انہیں اللہ اکبر کبیرہ دو منٹ اچھے ایک اور قرآن پاک دے ایک مثال دے دیں آخری اللہ اکبر کبیرہ حیاء دے بارے اندر اے میری روحانی مات بہن او بھائی تم ہی گھر جا کر کے اپنے سنا دے بھی باتا اللہ قرآن اندر ایک پاک دامنا بی بیدہ تذکرہ بیان فرما دیں تے آیت شروع کتھون دیئے سورة دناوی مریم آیت بھی اتھون شروع خون دیئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَغْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا حضرت مریم تذکرہ کر مریم دا جڑیاں اپنے مکام دی شر کی جانب آلاتا ہو جاندیاں نے فَتْتَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا جو دو ہجاب اندر ہوئیاں الگ ہوئیاں اپنے مکام دے اندر یعنی پردے دے اندر بیٹھیاں ہوئیاں نے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَلَا بَشَرًا سَوِيًّا وے خیات سامنے ایک مکمل بشر فَتْمَثَلَلَا بَشَرًا سَوِيًّا ایک انسان ورگا انسان دیمانے اندر سامنے کھڑوتا پایا اللہ خو اکبر کبیرہ حجاب اندر چادر چار دیواری دے اندر بیٹھیاں ہوئیاں سبحان اللہ اگر بار کھڑیاں ہوں دیاں تے پھر تے بات ہی نہیں سی اڑنی یہ دا موضوع کو جو رو نازی اللہ خو اکبر جاداں بیکھ دیاں تے فوراں اپنے مو تے پلو کر لیں دیاں نے تے نہ لیکن دیاں کینے قَالَتِ اللِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِلْكَ إِلْكُنْ تَتَقِيَا اندین میں اپنے رب رحمان دی پناہ اندر آنیاں تُجھے ڈاوی متقی کیوں نہیں تُجھے ڈاوی پرہیزگار کیوں نہیں تُو حاجی ساب اپنی جگاتے تُو کاری ساب اپنی جگاتے تُو مولی ساب اپنی جگاتے تُو پیرسائیں اپنی جگاتے تُو فلان فلان اپنی جگاتے لیکن میں رب رحمان دی پناہ اندر آنیاں تیاج اپنے آپ نُو سید کہلوانے والا نبی دے سادات وچو کہلوانے والا کہندہ کی یہ بی بی اپنے مو دا پلہ تے پرہ کر جتنی دیر تک اپنا مو نہ وکھائیں گی قیامت آلے دن تن اسے آنا گا کہ میں ذرا پلہ تے پرہ کرنا اے نبی محمد دا امتی بنیا پھر دا بلکہ ڈریکٹ خاندان چو منیا پھر دا سعودی عرب بڑے دوستانہ گالوں دیئے شاہ بہت کٹ نظر آن دے کوئی سید بیٹھا ہوئے تو میری بات محسوس نہ کرے بھائی جتے معاملہ چلے آؤ تھے سید کوئی نہیں پاکستان ہندوستان ہر گلی چھبی چھبی پہ آنے مقدے ہی نہیں ہر جگہ تے سید پہ ہے ایک لوکہ نے ایک اور سلسلہ ظاہر گئے انہوں نے کہا جی سید سین اے سید یا اخی سینوں یا اخی جیسلام اے بابی جیدےہ خکے دے ان دا خکے دا دھوںانہ اے خکے دا دھوںان دا شفاء اے بابی اور ان دا خکے دا دھوںان گیننا جا کے بجاتوں ہی ہوتھے جاتہ گڑ گڑ کاریا جا کے اے دن ال شفاء مل دیئے اللہ اکبر قبیرہ بابا جی اور ایک ہی فرمان دے نے بیبی زرا مو تو پلّا لہا کیوں قیامت آلہ دین تینو پہچانا گا کہ میں تیری سیانکے میں ہوئے گی تو بی بی مریم کی کہندی ہے قرآن کی کہندہ ہے قرآن ہو کہندہ کہ پیر دے جتی وجدی اللہ کلی جاکے ہیں قرآن کہندہ قولت انی اعوذ بالرحمنی اعوذ بالرحمنی اعوذ بالرحمنی من کائن کن تتقی اللہ اکبر تیری پریزگاری اپنی جگہ تقوی اپنی جگہ نیکی اپنی جگہ لیکن میں رب رحمان دی پناہ اندر آنیا اگوں تے رب دا سنے ہی سی سنے رب دا لے کے آن والے جبریل بولے کہندے نہیں قولا اِلَّا مَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّ کہندے نے میں تے رب دا سنے ہی ہیں اللہ دی طرف ہوں آیا اللہ دے حکم دے نال اللہ دا حکم پورا کرنے واسطے آیا اللہ اکبر یہ تھو عیسائیہ نے اور ہی مسئلہ کٹ لیا انہیں نے کہا نہیں جی خدا خدا بیٹا باپ خدا اور رڑا کے جناب تسلیس دا عقیدہ دے کے انہیں نے کہا جناب آگا لے وہ درس ہلے میں تے میں یا گو کئی کے سمدھیاں کانیاں کٹی ہیں انہیں باہر کیا چلو اللہ معاف فرمائے اللہ دے نبی پوچھتے نے جبریل جدو تیرے سامنے حضرت مریم نے پلو کیتا تے تیری قفیت کیسی فرشتے نے نا کھانا نا پینا نا انہوں کو انسانی بشری تکازا حضرت جی فرشتے نو تا نہیں نا کھان پین پوک پیاس ہونو تے کچھ نہیں نا وہ تے شادیاں نہیں کر دا ہوتے تو بچے نہیں ہوندے اللہ ہو اکبر اللہ تے نے جبریل تری قفیت کیسی مفسرین اے کرام نے لکھیا جبریل ارز کر دینے یا رسول اللہ میرے تے تے کامبات تاری ہویا میں تے دیوار بنے مو کر کے کھڑا ہو گیا اللہ ہو اکبر اے میری روحانی مات بہن اگر تیرا حیات پائدار ہوئے تو فرشتیاں نوی حیات کرنتے مجبور کر دے ہوئے اقول قولی حاضا استغفراللہ لیولکم ولیسائر المسلمین والمسلمات